ہیلو فرنس سائنس ان ٹکنولوجی میں آپ لوگ کا ویلکم ہو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ورلپریس کا ایک سیریز سٹارٹ کیا جس میں ہم ای کومرس ویب سائٹ مطلب اونلائن شوپک کا ایک ویب سائٹ بنائیں گے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم سیم سرور کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سیکھا تھا کہ کس طرح ہم جو ہے نا ورلپریس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر سیم سرور میں کس طرح اس کو ڈالتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو رن کر سکتے ہیں کس طرح اس میں پاسور ڈالتے ہیں اس کو انٹر کرتے ہیں کس طرح اس میں ڈیش بورٹ تک جاتے ہیں تو یہ سب کچھ چیزیں ہم نے کہاں پر سیکھا تھا یہ سب کچھ چیزیں ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا تو اگر ابھی تک آپ نے اپنے ہمارے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے تو سب سے پہلے آپ جائیں ہمارا پارٹ ون ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آکے ہمارا پارٹ ٹو ویڈیو دیکھیں تو ابھی چلتے ہیں ہم پارٹ ٹو کی طرف شروع کر دیتے ہیں میں اپنے کمپیوٹر اوپن کر دیتا ہوں ہوئی کمپیوٹر اوپن کریں کے بعد میں آتا ہوں اپنے سیم سرور میں سیم سرور کے بعد پھر آتا ہوں میں یہاں پر سیم سرور کنٹرولر میں تو اس کا ہے تو اس کا میں ایک شات سیکھارٹ بنائیتا ہو ڈسٹاپ پہ یہاں پہ میں نے بنا دیا ہے اب یہاں سے میں اس کو سیم سرور Fur کو اوپن کر دیتا ہوں رن کر دیتا ہوں یہاں سے میں سٹارٹ پہ کلک کر دیتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویب سائٹ کا نام جو ہے رکھا تھا دکان تو یہاں سے ابھی میں اپنا دکان جگہے کیسے کلوں گا یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا براوسر کل دینا ہے جیسے آپ لوگ سرور کو اوپن کر دیں اس کے بعد آپ نے براوسر کو اوپن کر دینا ہے براوسر میں لکھنا ہے لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ اور لوکل ہوسٹ کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے دکان دی یہ رہا ہے دکان اور دکان کے بعد سلیش لوگن لکھنا ہے لوگن سلیش admin لکھنا ہے admin تو دیکھئے دوستو میں نے کیا لکھا میں نے لکھا تھا کہ localhost دکان میں نے just admin لکھا لیکن آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہوگا wp-admin لکھو گے ٹھیک ہے دوستو اس url کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے میں نے just admin لکھ لیا تب ہو گیا on ہو گیا لیکن کبھی admin لکھنے سے بھی نہیں آ جاتا تو آپ لوگوں نے اس url کو یاد رکھنا ہے localhost لکھنا ہے اپنے website کا نام لکھنا ہے جس پہ آپ نے اپنے website بنایا تھا پچھلی ویڈیو دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہاں پر میں نے دکان نام دیا تھا اس کے بعد sledge دینا ہے wp لکھنا ہے اس کے بعد dash دینا ہے dash dash کے بعد آپ لوگوں نے admin لکھنا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو just اس کا introduction کروں گا کہ اس کے dashboard ہے شروع سے میں آپ لوگوں کو توڑا توڑا کرواتا رہتا ہوں کہتا کہ آپ لوگوں کو والپریس پی سمجھ آ جائے اور دوستو یہاں پر میں ابھی اوپر چت پر بیٹھا ہوں تو یہاں پر شور بہت زیادہ ہے میں بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی ٹیٹوریل پر پوگس کروں تو میں کیا کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آج dashboard پڑھیں گے تو dashboard میں اتنا کچھ حاصل نہیں ہے یہاں سے آپ لوگوں کا جو اپنا post ہے وہ لکھ سکتے ہو یہاں پر add about page لکھ سکتے ہو ہو یا کوئی لیکن ہمارا یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہوگا یہاں سے آپ لوگ اپنے سائٹ کو customize کر سکتے ہو اگر میں اس customize پر click کرتا ہوں تو دیکھو یہ customize form میں ہے ابھی ہمارا سائٹ جو ہے کچھ اس طرح ہے اس میں یہاں سے کچھ اس طرح ہمارا سائٹ دیکھتا ہے ابھی ہم اس کو اگر میں اپنے سائٹ کو کول دیتا ہو آپ لوگ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا سائٹ کچھ اس طرح دکھتا ہے دیکھئے دوستو دکانوالا جو ہم نے بنایا تھا اب اس کو ہم کسٹمائز کریں گے آگے اس میں تیم ایٹ کرتے جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو میں جسے انٹرڈکشن دیروں کی یہ کیا چیزیں ہیں اس میں نیچے آتا ہوں یہاں پر ہوم ہے یہ ہوم ہو گیا یہاں پر یہ ہوم ہے اس کے بعد اپ ڈیٹس ہوتے ہیں دیکھو دوستو جو بھی ورڈ پریس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں اپ ڈیٹ میں نظر آئیں گے ابھی یہاں پر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے ایک چیز آئے ہے رینسٹائل جو ہے آپ لوگوں کو ورڈ پریس کا کچھ کہہ رہے ہیں نئے فیچر ہے یا سیکوریٹی اپ ڈیٹ کچھ بھی ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کو رینسٹائل کر سکتے ہوں اس کے بعد فوست ہوتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی فوست لکھنا چاہتے ہوں تو یہاں پر آپ نیو ایڈ نیو فوست پر کلک کر کے اپنا فوست جو ہے نے create کر لوگے یہاں سے آپ لوگ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں سے یہاں سے آپ اس کو اپنا نیا فوست جو ہے create کر لوگے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ میں اس کو leave کر دیتا ہوں یہاں سے دیکھو all فوست جتنے بھی آپ کے فوست ہوتے ہیں وہ یہاں آپ کو نظر آئیں گے میں اس کو کلک کر دیتا ہوں اچھا یہاں پر ایڈ نیو فوست یہاں سے category آپ create کر سکتے ہوں category بعد میں پڑھیں گے دوستو یہ بہت کام کی چیزوں ہوتی ہے آپ لوگ کا online shopping کا جتنا بھی website سارا stable ہے category پہ اگر آپ کا category ٹیک ہوگا ہر ایک product آپ اپنے اپنے ایک ایک category دوگے categorize کروگے تو اس کی یہ بہت important ہے تو یہ ہم پڑھیں گے اس میں next میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم wordpress کا جو online shopping کا website تیار کر لیں گے تب اس کا management میں category آپ لوگ کو میں سکھاؤں گا یہاں سے takes ہوتے ہیں آپ اپنے product کو take دوگے اور take کے مطابق آپ اس کو اپنے category میں لوگے یہاں پر میڈیا ہوتا ہے میڈیا کے مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی چیزیں آپ نے اپنے website پہ upload کیا ہیں یہاں پر library میں آپ کے پاس پڑھے ہوں گے تو یہ آپ آگے دیکھیں گے ہم یہاں سے comments ہوں گے جو بھی آپ کی website پہ comment کرتا ہے کوئی بھی شاؤس ہو کوئی کہیں پر بھی ہو تو وہ comments آپ کو یہاں پر آئیں گے یہاں پر appearance میں themes ہے تو تم میں آنے کے بعد آپ کو یہاں سے itもう پہ آپ لگ انہیں click کرنا ہے it new پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے search کرنا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی search کرتے ہیں e-commerce commerce best commerce search تو اس میں آپ کوئی بھی team select کرسکتے ہیں میں کوئی بھی team select کر دیتا ہوں یا پہلے سے میں نے ایک team select کی ہے یہ وائلہ تو بھی میں ایکٹیوئیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے آپ activate پہ click کر لگے تو یہ activate ایکٹیوئیٹ ہو جائے گا اب دیکھو دوستو اب جب کوئی بھی چیز نہ کر صکتا ہے تو یہاں سے picked activate یا پھر اگر آپ پہلے اس چیز نہیں groß کیا۔ تو جہاں میں اگر مادر اور にگر آپ حاصل کر سکتے ہیں。。 آپ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شایش تھی لیلیٹراتซو you have grossed plug-in اگر آپ domestار کی عمل کے پومئن ہے پلگ کرسکتے ہیں اور اسے آپ لوگ کو سیلیت کر دینا ، اسے وغلی دے والس زیادہ chacun کے پروبیر کرسکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس ایکٹیو نہ ہو تو آپ انسٹائل کر سب تو آپ سب سے پہلے سب کو انسٹائل کر لوگے اس کے بعد پھر آگے کام کرو گے تو اس کے بعد دوستو اب میں اپنے ویبسائٹ کو اوپن کر دیتا ہوں نیو ٹیب میں کیس طرح وہ دیکھتا ہے کیونکہ میں نے تیم کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو اب میں دیکھتا ہوں کیس طرح وہ دیکھتا ہے اب یہ انسٹائل ہو جائے سب سے پہلے پھر دیکھیں گے اچھا دوستو یہ تمام کہتا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ مانگتے ہیں یہ ہمارے پاس اوپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اچھا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں ابھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ہاں دوستو اب ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں اب کیا کرتا ہوں میں اپنے ویبسائٹ کو کول دیتا ہوں کہ کس طرح وہ دیکھتا ہے یہاں سے اب میں اس کو کول دیتا ہوں یہ ہمارے ویبسائٹ کا لکھ ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے آنا ہے اپنے اس میں یہاں سے دیکھئے دوستو یہاں سے آپ اس پہ آ کے کلک کر دینا ہے ایمپورٹ ڈیٹا چھو لکھا ہوا ہے تو میں ایمپورٹ ڈیٹا پہ کلک کر دیتا ہوں ایمپورٹ ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی ڈیٹا ایمپورٹ ہو جائے گا تو ہمارے ویبسائٹ کا لکھ چینج ہو جائے گا اور ہمارا ڈیٹا سیکسسپول ہی جو ہے نا ایمپورٹ ہو چکا ہے اب میں جاتا ہوں اپنے ایسید کو ریپریش کرتے تھا دیکھتا ہوں کہ کس طرح دیکھتا ہے تو دیکھئے دوستو ہمارا جو جتنا بھی سٹاک تھا وہ جو ہے اب ہمارا والا اپلوٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا تمام سٹاک سے جتنے بھی ہے ہمارے پروڈکٹ ہے یہ دیکھئے دوستو ساتھ میں دیکھتا ہے یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے تو اب میں شاپ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ شاپ میں کس طرح دیکھتا ہے یہاں سے دیکھئے دوستو اب یہ شاپ ویش لیسٹ میں دیکھتا ہوں اور دیکھئے دوستو اس طرح اس کا کچھ لوگ ہو چکا ہے تو اس کے بعد اور سیکھیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہو اور آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تینک یو سو مچ دوستو ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے